ایک اور مددیکھی اور معاملہ نوجوان ان بیٹوں کا ہے جو مسلسل عمر کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں انہیں نبوے پچاس سال کو وہ کروس کر چکے ہیں شادیاں ہو نہیں پاری ہیں اور شہر کے اندر جو صورتحال ہے گاؤن دیہات کے اندر جو صورتحال ہے سرینگر کے اندر جو صورتحال ہے جمہو کی جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ بڑا معاملہ یہ وہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے اب یہ معاملہ بڑا ہو گیا ہے اور اس بڑے معاملے کو بڑے انداز میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جہاں سوسائیٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے سوسائیٹی کے مختلف سیکشنز کے اندر جو لوگ ہیں انہیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور حل نکالنے کی ضرورت ہے وہیں پر ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان افراد سے گفتگو کریں جو اس سوسائیٹی کے کنٹریبیوٹرز ہیں جن کے پاس اس طریقے کے لوگ آتے ہیں ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو پین ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر ان کے والدین کے اندر ان فیملیز کے اندر وہ پین کتنا خطرناک ہوتا ہے اس سے کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور اگر اب شادیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد دوسرا جو پڑا ہوتا ہے بچوں کا تو وہ وہاں پر لیتلیل ہو رہا ہے وہاں پر وہ اس طریقے کی انفیٹلیٹی نہیں ہو پا رہی ہے انفیٹلیٹی کا معاملہ چلتا ہے تو اس سے مزید تلکیاں جو ہے وہ رشتوں کے اندر بڑھتی ہے اور صورتحال ڈائیورس تک بھی آتی ہے تو یہ تمام چیزیں بیک ٹو بیک جو ہمیں کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ میری سوسائیٹی کے اندر میرے شہر کے اندر میرے آس پاس گھر کے اندر گاؤں کے اندر کس طریقے کا معاشرہ بن رہا ہے اور اس معاشرے کے حصے کے طور پر میں کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اور میں نے اگر اس گند کو صاف کرنا تھا تو کیا میں وہ کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں اسی موضوع کے آس پاس ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس بات جیت کو رکھیں آج ہمارے مہمان بھی ہے محتاج اتار ہو وہ بالکل نہیں ہے معروف ڈاکٹر ہے جناب ڈاکٹر وسیم راشد ککرو صاحب ہے سینٹر فار مینٹل ہیلتھ سرویسز کے ساتھ ان کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم صاحب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جب میں ایسا سوسائٹی اس کو دیکھتا ہوں چونکہ آپ بھی ہماری سوسائٹی کے ایک زیزت شخصیت ہے اور آپ کے سامنے بھی اس طریقے کے ہزاروں کیسز آئے ہوں گے جہاں پر والدین پریشان ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے تعلیم یافتہ بہت ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ رشتہ بن رہا ہے یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک نیا ناصور ابر رہا ہے کہ میرے لئے پریورٹی نوکری ہے میرے لئے پریورٹی میرا فیوچر ہے لیکن جو میرا پریزنٹ ہے اس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں یہ کتنا خطرناک ہے اور کس طریقے کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں یہ جو ابر کر سامنے آ رہا ہے جی سلام علیکم شکریہ مجھے اس موضوع پر انوائٹ کرنے کے بہت ہی حساس موضوع ہے اور بات کرنا اس پر بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جتنا ہمیں یہ ایک چھوٹا سا ایشو لگتا ہے اتنا ہی چھوٹا ہے نہیں it has impacted lives it has impacted families اس نے ہماری سوسائٹی کو next level پہنچا ہے in terms of its impact at psychological and mental level اگر ہم دیکھیں as a clinical psychologist میں پسٹے دس سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور بہت سارے کیسز دیکھیں ہیں آج سے آج تک اس چیز کو لے کر جہاں پہ یعنی بچے اور بچوں کی شادیاں ان کو پائیں اور اس کی وجہ سے ان کی ذہن دل و دماغ پر جو ہے منفی اثرات مرتب ہوئے اگر ہم ہماری وادی کی بات کریں تو یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ کلچر ٹرڈیشن ریلیشن ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور شادی ایک ایسا موضوع ہے جو کلچر کے ساتھ بھی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے ٹرڈیشن کے ساتھ بھی ہماری وادی کی ٹرڈیشن کے ساتھ بھی بہت کنیکٹڈ ہے اور ریلیشن کے حساب سے بھی اس پر بہت زیادہ جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اگر ہم دیکھیں جی تو جو ہم پچھلے کئی ساری دہائیوں سے یا زیادہ تر ہم دیکھیں گے پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ ٹرینٹ بڑھ رہی ہے شفٹ ہو رہا ہے وہ ٹرینٹ کے لیڈ میریشن جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ فیوچر پر فوکس کر کے اپنی سٹیڈیز پر فوکس کر کے اپنی کریئر کو بنانے کی کوشش میں جو ہے وہ پریزنٹ کو کھو دیتے ہیں اور پریزنٹ پر ان کا فوکس نہیں ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے ایج چلی جا رہی ہے شادی کی اس وجہ سے جو ہے بہت سارے یعنی سائیکولٹیکل ایشوز ڈیولاک ہو رہے ہیں ایمان دے یوت لیکن اس کی بہت سارے ریزن سکتے ہیں جیسے سٹیڈیز کرنی ہے تو لوگ ڈیلے کر رہے ہیں شادیوں کو یا ابھی کریئر نہیں بنا ہوا ہے تو لوگ ڈیلے کرتے ہیں شادیوں کو کیونکہ شادی اگر ہم دیکھیں تو خود میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے شادی کرنا خود میں ایک مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ شادی کو ہم نے اتنا ایک چیز بنا دی ہے کہ شادی کے بارے میں سوچتے ہی انسان کو فائننشل ایشوز سامنے آنے لگتے ہیں کہ مطلب اگر شادی کرنی ہے تو اتنا پینسہ میرے پاس ہونا چاہیے شادی کرنی ہے تو پہلے جب آپ اگر ہم ارینجڈ میریج کی بات کریں گے تو اس کو کشفری میں سرخ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیٹس مل رہا ہے گاست مل رہی ہے فائننشلی کیسا ہے لوگلی ہے یا نہیں ہے پریویٹ کام کر رہا ہے گورنمنٹ ملازم ہے تو اب ایرسپیکٹیو آف جنڈرز آج کی دیت میں یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکی جواب نہیں کر رہی ہوتی یا فرزم فائننشلی سٹرونگ نہیں ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن آج کی دیت میں ہم دیکھیں تو لڑکی کا جواب کرنا بھی امپورٹنٹ ہے اس کا فننشی بھی سٹرونگ ہونا بھی بہت یہ بھی ریزن بنتا ہے کہ مریج ہو جاتی ہے اور اگر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری سوسائیٹی میں یا ہم ایشن کلچر کی بات کریں گے تو جنڈر ڈسکرمینشن ہوتی ہے لڑکیوں پر بہت زیادہ پریشور ہوتے ہیں بہت سارے روز ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں اور بیچ کافی ڈسکرمینیٹڈ یہ فیل کر ستے ہیں اگنی ہاؤس پول میں سنس ڈیئر چائیڈ بچپن سے ہی ڈسکرمینیٹڈ اس لیے بھی فیل کرتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے گھروں میں بیٹو کو پالا جاتا ہے بیٹو کو پیمپر کیا جاتا ہے اس طریقے سے جب بیٹو کو پیمپر کیا جاتا ہے تو ان کو یہ سوسائیٹی جو ہے وہ ٹھرٹننگ لگتی ہے انسی کیور لگتی ہے تو شادی کا آئیڈیا ہی ان کے ذہن میں ایک خوب پیدا کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں اگر ہم فائننشلی سامن نہیں ہوں گے اور کال کو اگر مساء کے طور پر حضرت کے ساتھ کوئی آنبان ہوگی تو وہ مجھے کافی پریشان کر سکتا ہے وہ مجھے چھوٹی چیزوں پر ترسنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ ریسپیکٹ جو ہونا چاہیے میلز اور خیمیلز کے بیچ میں اگر آپ شادی تاکہ ایک لڑکی کو لائے تو آپ کی ریسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو ہاؤس ہولڈ دیں وہ پیس دیں وہ ریسپیکٹ دلائیں اس ہاؤس ہولڈ میں فائننشری اس کو سپورٹ کریں اس وجہ سے لڑکیاں بھی بہت زیادہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کو کمانا ہی ہے اس کے بیعت ہوشاری کر سکتے ہیں جس موضوع پر آج آپ کے پاس ہے جس کو پینلائز کرتے ہیں روزانہ بنیادوں پر یا منتلی آپ کے پاس جو نوجوان آتے ہیں اور جتنے بھی ہم پریشانیاں بتا رہے ہیں شادی کے حوالے سے لیٹ میریجز کے حوالے سے تو ان کا کنکلوجن یا نتیجہ یہی ہے کہ زندگیہ اس حساب سے بھی ختم ہوتی ہیں ایک وہ لائن جس کو ہم ٹچ کر کے چلیں جی جی اویس لی میں وہی کی طرف آ رہا تھا کہ جب یہ تمام ایشوز بیچ میں آ جاتے ہیں کہ شادی ایکسپینسیو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سٹڈیز اور کریئر بنانے پر فوکس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آج کی لیٹ میں تھرڈیز پر تھرڈی کی ایج میں آج کی لیٹ میں نارمل ایج ہم وہ سینس آف لونلیس پیل کرتے ہیں اور پھر آپ کو سوسائٹی بھی سٹیگمنٹائز کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی شادی کیوں نہیں کی اب اگر یہ لڑکا یا لڑکی مثال اور خاص طور پر لڑکیوں پر اگر ہم دیکھیں گے ان پر زیادہ ہی پریشن ہوتا ہے کہ آپ تھٹی آپ کیا ہوئے تو آپ کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے جب کہ وہ سوسائٹی کو سوسائٹی میں یہ سمجھوں کہ اب ہم نے ایک لائن کو ٹو کرنا پڑے گا ٹو کرنا چھوڑنا پڑے گا اور ہم نے گروس روٹ جانا پڑے گا جنا فیملی دراصل کچھ اور چیز ہے اور فیملی ہو رہی ہے لیڈ مریج یہ پڑے میں دکیلتے ہیں یہ نیکس جنریشن پڑے دیتے ہیں کیونکہ جب ایک جنریشن گیپ ہو جاتا ہے تیس چالیس چالیس سال کا گیپ آگیا آپ کے اور بچے کے بیش میں ساتھ بیت فرز کرو دو منٹ کے لیے چاہتے ہی بیدر بانی گیر آپ بیش جنریشن کو سائی بالج کرو م پیس کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کی سمجھ پائیں گے کر آف تکار تو اس طرح سے آپ خود بھی انگزائیٹی اور ڈیپریشن کے شکار بوجاتے ہیں کیونکہ بہت ساری یعنی مس انڈرسینڈنگ پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے بیش میں اور سائی کال چکل ہی وہ نہیں ہو پا تو اس طریقے سے آپ ایک جنریشن کر رہے ہیں ساری ریاست کی صورت حال آپ کے سامنے پچاس ہزار سے زیادہ کشمیر صوبے کے اندر اتنے سے زیادہ تعداد میرے جمعہ صوبے میں بھی ہے پھر کشمیر دس تک کی بات کرتا ہوں تو پچیس سے تیس ہزار کا فگر میرے لئے بہت بڑا الارم ہے جو اب ماس میرے سلسلہ بھی چلا رہے ہے لیکن وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ کی نظر میں پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے لیکن شروعات تو کریں کہیں سے دیکھیں آپ کو مس چلا نہیں پڑے گی یعنی یوث میں ایمپورٹنس آف گی مارید ایک دیر پر ایج وہ ایج اس کے ساتھ ساتھ جو میٹیریل میٹیریلزم ہماری سہر پر چھایا ہوا ہے کہ ہمیں فرزبال جو ایک پیچیور فینانشل سٹیٹس ایکوار کیا تو اس کے پید لائف سوٹڈ ہو جائے گی اس کے پید تمام پریشن یا حل ہو جائیں گی اس میس نومر کو ختم کرنا ہوگا امان دی یوث بھائی لائف is نور only about job لائف is not only about studies لائف میں بہت سارے ایس پیچھن سہی بچوں کے زہن میں اور اور لائف کا لائف کی ڈومینز کا بیٹھانا پڑے گا یعنی سکول ایج میں ہی ہمیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ لائف کو میننگ فسول بنانے کے لیے آپ کو صرف جاب اور سٹیٹس اور یعنی فائنینشل سٹیٹس کو ہی دماغ لیر رکھنا پڑے گا آپ کو اپنا سپورٹ دینا ہوگا تو اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہوگی یعنی یوز کو یہ سمجھانے کی کہ تک ہی ان تمام چیزوں کو کور کرنی کی کوشش کرنی ہے اور اگر فرض کرو کسی وجہ سے ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی میڈ ٹوانٹی میں اپنی فائنینشل گولز کرنی کریئر اسپریشن کو گورن نہیں کر پاتی ہے کئی بار انسان اس لیے بھی پریش ہوتا کہ نہیں میں ابھی یعنی یہ دھلانی گول گورن نہیں کیا اس لیے میں باہر نشادي کروں گا ٹرینڈ ایسی ہونی چاہیے یا ایسا نظام پیدا کیا جانا چاہیے فائمریز کو سمجھنا ہے کہ میلز اور فیمیلز اور بوائز اور برلز دونوں کو ہی پوست میری سپورٹ کیا جانا چاہیے فور دیر کریئر ایسپریشن تاکہ وہ اس چیز کو دلی نہ کریں جس بکا دیر کریئر ایسپریشن یہ میرا اپنین ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ساؤ کر چکے ہیں اور ان کو دونوں ہی فیمیلی سپورٹ کر رہے ہیں فور دیر فیننیشل ایسپریشن اور کریئر ایسپریشن انفرچنٹ کی وہ ہماری وادی میں جو ہے وہ بہت مسنگ ہے ہم پہلے دیکھتے ہمارا ہمارا بچہ ہے وہ پہلے کریئر کرے پہلے فیننیشل سٹرانگ ہو جائے اس کے بیر پھر وہ شادی کرے یہ نہیں ہونا چاہیے فیمیلی ایسپری سپورٹنگ دی یوث فیننیشل اینڈ ایکنام بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وستی راشد کاکرو ساہ پروگرم میں اپنی قیمتی آرہ دینے کے لیے وقت دینے اور اپنی بات رکھنے کے لیے اس مسئلے پر گفتو شریف سلسلہ جاری رہے گا آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے کوئی بات ہے تو ضرور ہم تک پہنچ آئیے گا